موسیقی جمعہ 26 اپریل سال 2019 کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عقیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں کیچ فورسس کیمپ پر مسلح افراد کا حملہ بلوچستان ایف سی کو ہر ماہ نو کروڑ دس لاکھ روپے ادا کیے جاتے ہیں وزیر داخلہ بلوچستان پاکستانی وزیر آزم عمران خان دورہ چین پر آئیے خبروں کی تفصیل سنتے ہیں دوستین مراد بلوچ سے بلوچستان کے علاقے کیچ زامران میں نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فورسس کے ایک کیمپ کو چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں پاکستانی فورسس کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے دوسری طرف مسلح بلوچ تنظیم لشکر بلوچستان کے ترجمان لونخان بلوچ نے کہا ہے کہ جمعیرات کے شام ان کے سرمچاروں نے کیچ کے علاقے زامران میں ایف سی کے ایک کیمپ پر سنائپ پر سمیت دیگر خودکار چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے حملے میں قابض ایف سی کے متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے جس کی شناخت نجیب ولد میار سکنہ حب چوکی کے نام سے ہوا ہے نجیب پیشے کے لحاظ سے اکبر البلوچ اٹیج ٹرانسپورٹ کا منشی ہے واضح رہے کہ کچھ دن قبل پاکستانی فورسز نے نجیب کے متعدد رشتہ داروں کو کراچی کے علاقے رئیس گھوٹ اور حب چوکی سے جبری طور پر لاپتہ کیا ہے جو ابھی تک لاپتہ ہیں بلوچستان میں مسخ شدہ لاشوں کی برامدگی کا سلسلہ جاری ہے خوزدار کے علاقے سونے جی کے قریب فیروز آباز سے ایک نوجوان کی لاش برامد ہوئی ہے لاش کو شناخت کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیرکو ٹاؤن میں پاکستانی فورسز نے میر حسن درمازی بگٹی نامی شخص کے گھر پر چھاپا مار کر گھر میں موجود خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور گھر میں دروازے اور کھڑکیاں توڑ دی ہیں واشق کے علاقے اور ایران سے متاثل تحصیل ماشکیل میں نامالو مسلح افراد کی فائرنگ سے صوفی طاہر ریکی ولد محمد سوالی ریکی نامی شخص موقع پر جام بہک ہو گیا ہے ہرنائی میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک شخص جام بہک ہو گیا ہے فائرنگ کا واقعہ ہرنائی کے علاقے خوست میں پیش آیا ہے مقتول کی شناخت نسیم سکنے خوست کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف ہب میں گزشتہ رات مسلح افراد کی فائرنگ سے تاہر ولد بلوچ خان اور شہریار ولد باز خان شدید زخمی ہو گئے تھے جنہیں تشبیشناک حالت میں جام غلام قادر ہسپتال میں طبیع امداد دینے کے بعد کراچی منتقل کر دیا گیا تھا جہاں تاہر ولد بلوچ خان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آج جام بہک ہوا ہے جبکہ ڈیرہ مراد جمالی کے حدود ڈوم کی محلہ میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے سبی کے رہائشی ساٹھ سالہ حفیظ اللہ شیخ نامی شخص کو قتل کر دیا ہے قتل کی وجہ پرانی دشمنی بتائی جاتی ہے وزیری داخلہ بلوچستان زیا اللہ لانگو نے انکشاف کیا ہے کہ بلوچستان میں ایف سی کے اکتر پلاتون اور ایک ونگ امن و امان کی حالت برقرار رکھنے پر معمور ہیں جنہیں بلوچستان صوبائی حکومت ہر مہینے نو کروڑ دس لاکھ روپے ادا کرتی ہے بلوچستان اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ایف سی کو کوئٹہ زیارت مستنگ اسپلنجی روڈ مستنگ کچھی سبی نصیر آباد قلعہ عبداللہ کلات خوزدار آواران لورالائی بارکان زیارت کیچ گوادر پشین پنجگور اور چاغی میں امن و آمہ کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر دو ہزار چار میں تائینات کیا گیا تھا جو تاحال تائینات ہیں بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے چیئرمن ڈاکٹر نواب بلوچ نے بلوچستان میں تعلیمی صورتحال کے حوالے سے کوئٹر پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیم کے شعبے میں نائنصافیوں کی وجہ سے آج بلوچستان پاکستان کی دیگر صوبوں کی نسبت ہر چیز میں پیچھے رہ گیا ہے اور بلوچستان میں تعلیم حاصل کرنا ہمیشہ سے ایک بڑا مسئلہ رہا ہے اس کی وجہ غربت، ناخاندگی، صوبائی وفاقی حکومت کی ادم توجہی اور بلوچستان کے حالات رہے ہیں لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بلوچ طلبہ کے ساتھ ہونے والا ناروہ سلوک، نائنصافی اور انہیں ہمیشہ کی طرح تعلیم سے دور رکھنے کی سازش ہے جس کی وجہ سے بلوچ نوجوان زیادہ تر تعلیمی اداروں کے بجائے باہر کے ملکوں میں مزدوری کرنے پر مجبور ہیں بلوچستان میں تعلیم کے لیے ہمیشہ راہیں بند کرنے کی کوشش کی گئی ہیں ان کوششوں میں دانستہ اور نادانستہ سب ملوث ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پریس کانفرنس کا مقصد اور اغراض بلوچ طلبہ کے ساتھ ہونے والے ناروہ سلوک، ظلم اور نائنصافی اور ان کے خلاف ہونے والے سازشی حربے و ہتکنڈوں کے حوالے سے آپ سب کو اپنے تحفظات اور خدشات کے بارے میں آگا کرنا ہے نواب بلوچ اور بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے دیگر رہنماؤں کا پریس کانفرنس کی تفصیل ریڈیو زرنبشک کی ویب سائٹ پر موجود ہے خائبر پختوں خواہ میں اسسٹنٹ کمیشنر ایف بی آر ریاض خان کو چار ساتھیوں سمیت ٹانک سے اغوا کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق واقعے گزشتہ رات تھانہ گومل کی حدود میں کوٹ مرتضی کے علاقے میں پیش آیا ہے جہاں فوجی وردیو میں ملبوس اغوا کارون نے رات کی تاریخی میں ریاض خان کو اس کے حجرے سے اسلے کی زور پر اغوا کیا ہے خائبر پختوں خواہ کے علاقے شمالی وزیرستان کی تحصیل دوسلی کے علاقے گڑیوں میں پاکستانی فوج کی سرچنگ ٹیم پر بارودی سروں کا دھماکہ ہوا ہے جس میں ایک فوجی اہلکار حلاق اور دیگر تین زخمی ہو گئے ہیں واقعے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم حضب الہرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زی نے قبول کی ہے پاکستان کی وزیر آزم عمران خان چار روزہ دورہ پر چین گئے ہیں جہاں وہ بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ دورہ پاک چین اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کو نئی بلندیوں تک لے جاننے کے لیے کر رہا ہوں اس دورے میں ان کی آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے سربراہان سے بھی ملاقاتے ہوں گے جبکہ عمران خان چھبیس اپریل کو بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں پاکستان کی نمائندگی کر کے خطاب کریں گے دورے کے دوران عمران خان کی مصر ازباکستان روس ایتھوپیا سویزر لینڈ بیلاروس اور انڈونیشیا کے رہنمائوں سے بھی ملاقات ہو گی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا ہے کہ عمران خان کو برسر اقتدار لانے والے قوتوں نے اپنے فیصلے پر نظر سانی شروع کر دیا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے کوئی سمت نظر نہ آنے کی باعث نہ صرف عوام بلکہ پاکستان تحریکی انصاف کی اپنی ٹیم اور وہ لوگ جو عمران خان کو اقتدار میں لائے کافی معجوسی اور تذبذب کا شکار ہیں افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کے سربراہ نے قطر میں طالبان کی قیادت کے ساتھ ملاقات کی ہے جس میں افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری کوشش ہوں اور اقوام متحدہ کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے افغان طالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے ایانتی مشن برائے افغانستان کے سربراہ تعدہ میچی یاما موتو نے جمعیرات کو دوہا میں طالبان کی سیاسی قیادت سے ملاقات کی ہے جس میں افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری عمل لڑائی میں عام شہریوں کی ہلاکتوں اور طالبان کی زیر قبض علاقوں میں امداد کی فراہمی سے متعلق امور پر باتچیت کی گئی ہے بھارتی زیر انتظام جمعو اور کشمیر میں لینڈ سالائڈنگ کے باعث ایک منی بس بڑی چٹان تلے دب گئی ہے جس کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک اور نو زخمی ہو گئے ہیں حادثہ کشمیر کے زلہ ڈوڑا میں پیش آیا ہے ایران کے مغربی صوبہ کردستان میں مسلک کرد باغیوں اور پاسداران انقلاب کے درمیان جھڑپ کے نتیجے میں ایک ایرانی فوجی اہلکار ہلاک ہو گیا ہے واضح رہے ایران کے صوبہ کردستان میں کرد مسلک گروپوں اور پاسداران انقلاب کے درمیان جھڑپے معمول کی بات ہے ایران کے کرد ایران کی امتیازی سلوک کے خلاف اور اپنی آزادی کے لیے ایک بڑے عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں بہیرہ کیریبین میں وینزویلا کے تارکین وطن سے بھری ایک کشتی ڈوب گئی ہے اطلاعات کے مطابق کشتی پر پینتیس سے زائد افراد سوار تھے جو کہ ملک شمالی ساحلی شہر گویریہ سے ٹرینیڈار ٹوباغو جا رہی تھے حادثے میں تیج افراد ہلاک ہو گئے ہیں شمالی چین میں واقعی ایک کیمیکل بنانے والے کارخانے میں دھماکے سے چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں وستی منگولیہ کے نیم خودمختار علاقے میں ڈونگ زنگ نامی کارخانے میں رات کے وقت پیش آیا ہے حادثہ جس میں پینتیس افراد زخمی بھی ہوئے ہیں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی ہے جس پر کابو پا لیا گیا ہے اور اطراف میں موجود مکانوں کو بھی خالی کروا لیا گیا ہے جرمنی سے اطلاعات ہیں کہ سیاسی پناہ کی تلاش میں جرمنی کا رخ کرنے والی افراد کی تعداد میں کمی کے باوجود جرمن شہریوں میں مہاجرین کی مخالفت کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے جرمنوں میں تارکین وطن کی بڑتی مخالفت کے بارے میں یہ اعداد و شمار ایف ای ایس کی تیار کردہ ایک تازہ جائزہ رپورٹ میں سامنے آئے ہیں جس کے مطابق ریکارڈ 54.1 فیصد جرمن شہری جرمنی میں موجود سیاسی پناہ کے درخواست گزاروں کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے